میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم الحمدللہ اللذی لہو ملک السماوات والارض يحیی ویمیت وہو علا كل شین قدیق الحمدللہ اللذی لہو عندہو مفاتح الغیب لا يعلمها اللہ هو ویعلم ما فی البر والبحر الحمدللہ اللذی لہا نحصی ثناءن علیه وہو کما اثناء علی نفسه و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہو و رسول ارسله بالحق بشیر و نذیرہ وداعیاً إلى اللہ بإذنه وصراجاً منیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وعلا أصحابہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عذن تجری من تحتها الانهار خالدین فيها أبدا رضی اللہ عنهم ورضو عنه ذلك لمن خشی ربه وقال تعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي قَافَةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّ عَنِّي او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہترم بھائیو عزیزو اور دوستو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اب ایک ہی راستہ ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صرف اسلام اس کے علاوہ سارے راستے اللہ نے بند فرماتے اور اعلان فرمایا وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخرتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر چلے گا وہ ناکام ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کامیابی کا مفہوم کیا ہے اور ناکامی کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ مفہوم اللہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے مختلف انداز سے نتیجہ ایک ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ناکام یہ ساری آیات احادیث کا مفہوم جس سے اللہ راضی ہو گیا مرد عورت کالا گورا بادشاہ فقیر وہ کامیاب ہے جس سے اللہ ناراض ہو گئے بادشاہ فقیر مرد عورت وہ ناکام ہے اب اس کو قرآن مختلف انداز سے بیان کرتا ہے جو جہنم سے بچا وہ جنت میں گیا وہ کامیاب ہو گیا چونکہ جنت میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی جہنم سے وہ بچے گا جس سے اللہ راضی اب ناکام کون ہے جس سے اللہ ناراض اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے جن کی نیکیاں گھٹ گئیں یہ ناکام ہو گئے وہ ناکامی کیا ہے یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے ناکامی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم و اہلیہم یوم القیامہ علی ذالکہ ہوا الخسران المبین سب سے بڑی ناکامی کیا ہے قیامت کے دن کی ناکامی جب لوگ ناکام ہوں گے وہ ناکامی کیا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی دیکھو ہوا بھی چل رہی ہے پنکھے بھی چل رہے ہیں اور تپش محسوس ہو رہی ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی کیسے ہوگی نارن احاط بہم سرہ دقوہا دیواریں آگ کی ہوں گی انہا علیہم مؤسادہ چھت آگ کی ہوگی فی عمد ممددہ پلر آگ کے ہوں گے لہم من جہنم محاد انگاروں کو کٹھا کر کے بیٹ بنایا جائے گا من فوقہم غواش آگ کی چادر آگ کی تیہ بنا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے گی سرابیلہم من قطران تار کول کا کرتہ پہنایا جائے گا قطیت لہم ثیاب من نار آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے کہ انما اخشت وجوہم قطم من اللیل مظلمہ چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں گے سیاہ چہرے سیاہ چہرے غبرتن ترہقہ قطرہ غبار چھایا ہوا سیاہی چھائی ہوئی اولئیکہم الكفرت الفجرہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور جو نفس و شیطان کے غلامی میں اپنی ساری زندگی پرباد کر گئے یہ تھوڑا سا نقشہ اللہ کی کتاب بتلاتی ہے کہ ناکام کون ہے کسے کہتے ہیں ناکام ان کے کھانے کیا ہیں لیسَ لَهُمْ تَعَامٌ إِلَّا مِنْ دَرِيعِ غریع اللہ ہی جانے کیا ہے وہ ایسی بدبودار گندگی ہے کہ اس میں سے نچوڑ کے ایک کترہ زمین پر ڈالو تو کائنات ساری کڑوی ہو جائے گی مٹھاس ختم ہو جائے گی اس کی بدبو سے عالم پریشان ہو جائے گا جس کا ممائن صدید پی بھرا پانی پینے کو ملا دیا جا رہا ہے یشو الوجوہ چہروں کو جلا کے رکھ دے گا اور یسخہ بمائن کالمحل جس میں تیل ملا ہوئا ہے جس میں پیپ ملی ہوئی ہے اِذِ الْاَغْلَالُ فِي عَنَاقٍ وَالسَّلَسِلْ گلے میں توق ہیں بیڑیاں ہیں پاؤں میں گلے میں توق ہیں زنجیریں ہیں یہ ناکام یہ ناکام اس کو کہتے ہیں ناکامی جو دین سے ہٹا پوری طرح وہ ہمیشہ کا ناکام جو دین سے ہٹا عملی طور پر اعتقاد نہیں مسلمان ہے نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں زنا ہے شراب ہے جھوٹ ہے سود ہے کھوٹ ہے ملاوٹ ہے گالی ہے بتمیزی ہے غیبت ہے چوری ہے ڈاکہ ہے ماباپ کی ناف فرمانی ہے اور مکر ہے فریب ہے یہ ساری چیزیں جو میرے بازار میں چل رہی ہیں جو کراچی سے لے کر پشاور تک چل رہی ہیں لیکن ایمان ہے ایمان پہ ختمہ ہو گیا تو جہنم تو ہو جائے گا لیکن جب کبھی سزا بھوکت لے گا تو اللہ جنت میں ڈال دے گا لیکن میرے بھائیو جہنم کو ایک لمحہ کیا سناؤں جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا جہنم کی دیوار میں سوئی کے برابر سراخ کر دیا جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے راہ کر لے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کامیاب کون ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا کامیاب کون ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جن کی نیکیاں وزنی ہو گئیں یہ کامیاب ہیں فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ جن کی نیکیوں کا سرمایہ بینک بیلنس زیادہ ہوگا یہ کامیاب ہیں اور یہ عالی شان خوبصورت زندگی کے مالک ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِمْ مِنْ تَحْتِهَلَا اَنْهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ایمان عمل بنا کے اللہ کے پاس جانے والے جنت میں چلے جائیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر تم اللہ کو راضی کر لوگے تمہارے گناہ ماف کر دے گا تمہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے گا عالی شان گھر بنائے گا یہ ہے بہت بڑی کامیابی یہ قرآن کا مفہوم ہے فَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا یہ نعرہ نہیں مارتے جو خوشی میں آگے تو اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا کیا خوبصورت انداز میں جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا اس ہاتھ میں آتے ہی پتہ چل گیا کہ میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا لہذا جو ہی پیپر آئے گا وہ کہا کہ ایک شعواز ایک چھوٹا سا الیکشن جیتے ہیں تو ان نعرے مار مار گلا اپنا بٹھا لیتے ہیں تو جب اللہ کی رضا جیتے گا جنت کو جیتے گا اور جہنم سے بچے گا تو اس کے نعرے کی گونج تو سارے میشر میں آئے گی ہو تو اس کو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں لفظ میں پیپر ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِیْمِنِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَا وہ کہا لوگ کہیں گے اے رہے کیا ہوا کیا ہوا وہ کہے گا اِقْرَعُوا كِتَابِيَا اِقْرَعُوا كِتَابِيَا اِقْرَعُوا كِتَابِيَا او میرا پیپر دیکھو میرا پیپر میں پاس ہو گیا ہمارا ایک دوست تھا سنڈر موللہ لہو عبدالواحد ہم سارے نکھٹ ہوتے زمیداروں کے بیٹے تھے ہوسٹل میں کوئی نہیں پڑھتے تھے سورہ دن میں ساری دندگی کیسے پاس ہوتا رہا کل انگلیش کا پیپر ہے آج تک میں نے کچھ نہیں پڑھا کتاب اٹھائی میں کچھ نہیں پڑھے جڑا کل پیپر سوال میں انہوں کٹ کے بھی کھا دے بسم اللہ اس وقت اللہ بڑا یاد آتا تھا نمازیں میں شروع ہو جاتی آگے پیچھے کوئی نماز نہیں پیپر سر پہ نمازیں شروع ہو گئے ٹوپیاں سر پہ آگئے لوگ یہ کھولا دو چار صفحے ادھر پڑے ادھر پڑے حافظہ میرا اچھا تھا مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا پھر بند کیا کل جڑا پیپر سوال میربانی کر کے کٹ دے میں کچھ نہیں پڑھا بسم اللہ پھر اس کو یہ کام میں بیس پچیس طفح کرتا تھا تو میں فیل میں آٹھویں میں سیکنڈ آیا سکول سنٹر موڈل میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجے میرا کان پکڑ لیا اے تو نکل ماری ہے تو پڑھ دا تھا ہے نہیں تو سیکنڈ کے میں آگیا ہے میں کہا جی بسم اللہ دی برکتنا بسم اللہ دی برکتنا تو وہ سارے ہم ایک جیسے تھے تو وہ قدرتی پاس ہو گیا قدرتی خوشکس میں دیتے پاس ہو گیا تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ آیا پھاک تھا پھاک تھا اس کے ہاتھ میں پیپر بھی تک وہ اے ویکو میں پاس ہو گیا وہ میری آنکھوں کے سامنے آگیا مرید کے کہا تھا عبدالوائے یہ جنت کا منظر اے ویکو اکرہو کتابیہ اکرہو کتابیہ اکرہو کتابیہ میرا پیپر میرا پیپر میرا پیپر دیکھو میں پاس کہیں گے کیسے پاس ہو گیا کہیں گے مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے میں نے وقت زیادہ میری آنکھوں نے غلط نہ دیکھا میرے کانوں نے غلط نہ سنا میری زبان نے غلط نہ بولا میرے ہاتھ نے غلط نہ لکھا نہ پکڑا میرے پاؤں غلط نہ چلے میری طاقت غلط استعمال نہ ہوئی میرا مال غلط نہ استعمال ہوا میرے بدن پہ دھبا بھی لگا گناہ کا تو رود ہو کے صاف کروایا صاف کروایا معافیہ مانگی تو باقی آج میں پاس ہوں اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ قُطُوْفُهَ دَانِيَةِ قُلُو وَشْرَبُ هَنِيَةِ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میرے بندے اور بندی دونوں مرد اور جو بھی پاس ہوں گے انہیں خوبصورت زندگی مبارک ہو انہیں آلی شان زندگی مبارک ہو انہیں اپس آئیڈیل ہی شرطن راضیہ یاد رکھو سات برعظم میں آئیڈیل ہوم کوئی نہیں آئیڈیل ٹاؤن کوئی نہیں آئیڈیل لائف کوئی نہیں یہ سب امتحان ہے وہ جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا وہاں تو رگڑا ہوتا ہے اس میں سے نکل کر آگے کامیابیوں کے ذینے لوگ چڑھتے ہیں تو اللہ کا پہلا اعلان ہوگا جس آئیڈیل کو کراچی میں ڈھونڈتا تھا یہ فہوا فی عیشت الراضیہ آئیڈیل لائف شروع کہاں فی جنت عالیہ عالی شان جنت کونسی جنت الفردو سے نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنہ حیولا کونسی ایک اوپر کی جنت وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وہ جنتیں کیسی زواتہ افنان کیا پوچھتے ہو اس کی ایک ایک ٹہنی کا حسن ایسا ہے کہ ایک ایک ٹہنی کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں سال مزہ لیتے رہو تو تمہارا مزہ ختم نہ ہوگا زواتہ افنان اور کیسی جنت ہے فیہما عینان تجریان اس میں بہتے ہوئے چشمیں اور کیسی ہے فیہما من کل فاکتن زوجان اس میں ہر ہر پھل کی بوتات ہے اور کیا ہے متقئین علا فرش بطائنہ من استبرق وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَان قالینوں پر بیٹھے ہوئے جنت الفردوس کا جو قالین ہے اس کے لئے نے عجب صفت بیان کی یہ قالین ہے اس کے اوپر پرنٹ ہے اور نیچے سادہ ہے جن کو نظر آرہا ہے ان کو سمجھ میں آرہا ہے یہ دیکھو یہ نیچے سادہ ہے اوپر پرنٹ ہے ٹھیک ہے سمجھے کرتہ پہنتے ہو تو کڑھائی یہاں ہوتی ہے یا بنیان پہ ہوتی ہے بولو بنیان پہ کڑائی کر کے چولے چاہتا ہے بھی کھاؤ وہاں زیب و زینت ہوتی ہے جہاں نظر آئے جہاں نظر آئے تو میں قربان جاؤں وہ یوں جنت الفردوس کے قالینوں کا جو اوپر والا حصہ ہے اللہ اس کو نہیں بیان کر رہا اس کو نہیں بیان کر رہا وہ یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ وہ جو اوپر والا پرنٹ ہے نا وہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں آئے گا جو نیچے یہ دیکھو یہ مسلحے کا ادھر پرنٹ ہے یہ خالی ہے ادھر خالی ہے یہ سارا خالی ہے اور یہ ادھر پرنٹ ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے بندیاں جو جنت الفردوس پہنچ گئے وہ جن قالینوں پہ بٹھاؤں گا نا ان کا نیچے اتنا خوبصورت ہے کہ یوں دیکھیں گے تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی تو وہ جو اوپر والا پرنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا وہ کیسا ہوگا بتائنہا من استبرق وجنل جنتین دان اور اس کے اوپر پھلیوں جھکے ہوئے ہوں گے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے ان کا چھلکہ نہیں اتارنا پڑے گا ان میں سے گھٹھلی نہیں نکلے گی ان میں سے کوئی ویست نہیں ہوگا کوئی کچھا نہیں ہوگا کوئی کھٹا نہیں ہوگا ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں آیا میں نے کہا بالکل کہنے لگے تو آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے اور بیروں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا اے میرے بھائی یخدد اللہ اشوا کہا اللہ انہوں کانٹوں کو کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا وہ پھل تیرے سامنے بہتر ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی اور ہر لکمے کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی دوسرے سے زیادہ ہوگی دوسرے سے مزہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو میں خوربان جاؤں وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَان ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں کہ نے کہا ایک گچھا کتنا بڑا ایک گچھا تو آپ نے کہا مصیرت و شہر لِلْغُرَابِ الْأَبْقَعِ لَا يَقَوْ لَا يَنْثَنِي لَا يَفْطَرْ بڑا بڑا قوہ یہ چھوٹا قوہ نہیں بڑا قوہ وہ ایک مہینہ یوں اڑے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے اور نہ سست ہو رفتار میں قوہ کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے قوہ اپنے اڑان اڑے اور ایک مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے جہاں جا کے ایک مہینے کی اڑان ختم ہو گئی اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا تمہارے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے بڑا ایک گچھا تو وہ کہنے لگا فَكَمْ حَبَّةٌ وَاحِدَا تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا ایک دانہ تو آپ نے کہا هَلْ زَبَةَ حَبُوكَ مِنْ تَيْسَ مِنْ غَنَمِكَ تَيْسَنَ عَظِيمًا قَطْ تیرے اببہ نے کبھی بڑا چھترہ زبہ کیا ہے کہاں اس کی کھال اتاری فَسَلَخَ اِحَابَهُ کہاں وَاَعْتَاهُ لِعُمِّكَ پھر وہ کھال تیری ماں کو پکڑائی کہ اس کا ڈول بنا کہاں کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو وہ بڑی معصومی ہے سے کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے میرے نبی نے فرمایا ارے تیری سارے جنت والوں کو کافی ہو جائے گا ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا وہاں کونسا ختم ہونے کا سامان ہے وہ تو جب جنتی لکمہ موہ میں ڈالا موہ میں ڈالا یہاں تو موہ میں گیا تو فوراں اندر ڈاکٹر کہتے ہیں چبا چبا کے کھاؤ کون چبہ اندہ سارے گھڑپ گھڑپ پی کر دیں رک نہیں سکتا لکمہ رک نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن جنت یہ لکمہ موہ میں ڈالا ڈالا اور اس نے مزہ دینا شروع کیا میرے رب کی خسم اس کو ہزار سال موہ میں رکھ کر اس کا مزہ لیتے رو یہ ہر لمحے میں نئے مزے دے گا اندر نہیں جائے گا جگہ پھر تمہارا ارادہ نہیں ہوگا اور ہر مرتبہ میں لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یہاں افطاری میں پینے کا سامان ہوتا ہے گرمی ہے کھایا نہیں جاتا اوہ کھایا جائے تو پیا نہیں جاتا میرے رب نے جنت میں شراب کے بھی جام سرہیاں بھر دیں وقعصے ممعین لَا يُسَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَعِندَهُمْ قَاسِرَاتُ تُرْفَعِينَ يَطُوفَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقِ وَكَأْسِ مِمْمَعِينَ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيكًا مَخْطُومٍ خِتَامُهُ مِسْقِ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِنْ كَانَ مِزَاجَهَا كَفُورًا عَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجْرُونَ هَا تَفْجِرَا اور مِزَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيم عَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُخَرَّبُونَ ایک کوئی ایک شراب کے او ذکر کیا ہے میرے عرب بنے کبھی تسنیم کبھی زنجبیل کبھی معین کبھی رحیق کبھی پانی کبھی دودھ کبھی شہد کبھی شراب سب سے عالی درجہ کی شراب ہے رحیق رحیق يَسْقَوْنَ مِنْ رَحِيق یہ جنت الفردوس میں خالص پیش کی جائے گی اور نیچے والی جنتوں میں تھوڑا چند کترے ڈال کے دیے جائیں گے فردوس والوں کو خالص پیش ہے خالص اور نیچے والی جنت کا منظر ہے يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسِنْ كَانَ مِزَاجَهَا كَافُورَ جنتی خود سراحی اٹھاتا ہے اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے اس کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے غلام ہوں گے لیکن اللہ تین درجوں کا فرق بتانا چاہتا ہے لہذا تعبیر میں فرق لے آئے نوکر ہر جگہ ہیں سب سے ادنا درجے کے جنتی کے اسی ہزار نوکر ہوں گے اسی ہزار اسی ہزار ایک سو محل دنیا سے دس گناہ بڑی جنت سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا جو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہوگا جہینہ اس کا قبیلہ ہوگا جہینہ اور میں اسے جہنم سے نکلتا دیکھ رہا ہوں وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور دروازہ کھلے گا اور اس کا خادم اس کو ویلکم کرے گا تو دیکھ کر ہوں سر جھکائے گا وہ کہے گا آپ سر کیوں جھکا رہے ہو وہ کہے گا تو فرشتہ ہے وہ کہے گا میں آپ کا نوکر ہوں پھر وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی وہ سجدے میں گرے گا تو اس کا نوکر کہے گا آپ کسے سجدہ کر رہے ہو وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نظر آ رہا ہے وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں آپ کے گھر کی بجلیاں ہیں آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں یہ اس کا نور نظر آ رہا ہے پھر وہ آگے چلے گا تو اسی ہزار نوکر گاڈ آف آنر پیش کریں گے اسی ہزار وہ کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی آپ نے بڑی دیر لگا دی آپ کدھر رہ گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا بڑے لٹر کھا دے جے میں فرشتیں گھلو بڑے گندے بانی پیتیں شکر کرو میں آ گیا یہ سب سے ادنا درجہ کا جنتی ہے اس کے لئے کارپٹنگ ہوگی کتنی چالیس سال کارپٹ پہ چلے گا کارپٹ ختم نہیں ہوگا اس کے لئے تخت بچھائے جائے گا اسی ہزار نوکر اسی ہزار جام اور اسی ہزار کھانے اس کو پیش کریں گے یہ ہر کھانا کھا جائے گا ہر جام پی جائے گا نہ پینے کی لذت میں کمی نہ کھانے کی لذت میں کمی نہ پیشاب نہ پخانا نہ بدحضمی کچھ بھی نہیں ایک ڈکار کے ساتھ سر شاہ حضم پھر اس کے خدام کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں وہ کہے گا بیگم تو نظر نہیں آ رہی وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے نوکر غائب ہو جائیں گے تو اس کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن ایک دم ایسے پردے میں سر سرا ہٹ ہوگی پھر اسے پتا چلے گئے تو آگے کوئی پردہ ہے وہ پردہ ایسے ایسے ہٹے گا ایسے ایسے ہٹے گا جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت تو اس کے سامنے کھل جائے گی اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی اس کے جسم پہ سو جوڑے ہوں گے سو جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی اس کے سو جوڑے نظر آئیں گے سو جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گے اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی چیلیس سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا چیلیس سال آنکھیں نہیں جھپک سکے گا آخر وہ بولے گی اما لکفینا من رغبت آپ میرے پاس نہیں آئیں گے دور ہی بیٹھے رہیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا ارے تو کون ہے کہے گی میں آپ کی بیگم من الحور العین میں آپ کی بیگم وہ جس نے دوزک کے کالے کالے فرشتے دیکھے وہ حور کو دیکھے پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا وہ وکھی جند ہے وکھی جند ہے اوہ بابا میرے سرطاج کیا کہے گی میرے سرطاج میرے آقا میرے پاس تشریف لائیں آپ دوری بیٹھ گئے ہیں پھر اس کو ہوش آئے گا اور اس کے قریب جائے گا یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنت ہی بتا رہا ہوں لیکن اس کے بھی اسی ہزار نوکر ہیں لیکن قرآن کی تعبیر اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِنْكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورَ ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں اس سے ایک اوپر یُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَنْكَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَ ایک درجہ اوپر ہے وہاں پلانے والے نظر آ رہے ہیں پلائے جائے گا زنجبیل نوکر فرشتے غلام حور دنیا کی ایمان والی بیگمات رحیق رحیق کی شراب ساقی کون محفل کہا ہم نشین کون ہم نشین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میر مجلس ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیشتی جا رہی ہے رحیق رحیق اور پلانے والے کون ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وہاں اللہ خود بلا رہا ہوگا وہاں اللہ خود بلا رہا ہوگا وہاں اللہ خود ساقی بنے گا خود ساقی بنے گا خود ساقی بنے گا اس محفل کا رنگ سب سے نرالا وہاں وہاں شراب بھی آئے گی میرے رب ساقی بنے گے کھانا بھی آ رہا ہے فاقیتن ممہ یتخیرون وَلَحْمِ طَيْرٍ مممہ یشتہون وَحُورٌ عِيْنٌ كَمْثَى لِلُؤْلُئِ الْمَقَنُونَ شراب بھی ہے کباب بھی ہے پھل بھی ہے جنت کی خوبصورت لڑکی ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے جنت کی لڑکی انگوٹے سے یہاں تک زافران گھٹنے سے سینے تک مشک سینے سے گردن تک امبر گردن سے سر تک کافور چار خوشبوں سے ملا کے بنایا ہے اور اس کا قد ہے ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں آبشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں ایک سو تیس فٹ لمبے بال اور اس میں موتی ہیرے جڑے ہوئے اور اس کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات الگ خادمات یوں جب سر ہلاتی ہے تو بال جب یوں گھومتے ہیں تو پوری جنت میں بجلیاں جگمک 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 کرنے لگتی ہیں اور ایک مسکراہت پر دانتوں سے نور نکلتا ہے ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے ایک قدم اٹھاتی ہے خامند کے لیے ایک لاکھ ناز و انداز اپنے خامند کو دکھلاتی ہے ایک سو تیس فٹ جنت کی لڑکی تمہارا قد پانچ فٹ آٹھ انچ دس سنٹ چھ فٹ تو انہوں تب وہ جج پا کے بے جاوے گی اور پھر دیکھے گی میرا ہزمنڈ سجے پاس ہے کھپے پاس ہے مفتی نعیم کو لوریاں دے رہی ہو گود میں بٹھا کے میں قربان جا ہوں ارے اللہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ کر دے گا ایک سو تیس فٹ اصل ہائٹ ہماری ایک سو تیس فٹ ہے وہ کیسے اممہ اور اببہ آدم اور حووہ اللہ نے ان کو ایک سو تیس فٹ پہ پیدا کیا پھر یہ پیسج آف ٹائم نے گساتے 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 ہمیں یہاں تک کر دیا پیٹ آگے نکل گیا قد نیچے ہو گیا تو اللہ جنت میں واپس کرے گا یہ قد ایک سو تیس فٹ پر لے جائے گا ایک ایسے لطیف ہے ایک مراسی کو زمیدار نے گھوڑے کی مالش میں لگا دیا مراسی بڑی نازک قوم ہے آپ کا کلچر نہیں ہمارے پنجاب کا کلچر ہے یہ تو اس کو مالش پہ لگا دیا اس کے بیٹھے بیٹھے تو مالش کرتا رہا جب وہ چلا گیا وہ جا کے سو گیا چور آئے گھوڑا لے گئے اور اس کی آنکھ کھولی صبح تو گھوڑا گھا ہے انہوں نے کہا لے بھی آج میری خیر کوئی نہیں وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اپنا خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی تھوڑ دیر میں زمیدار نکلا کہنے لے گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھل ہوتا ہے گھوڑا ہے سیوڑا ہماری زبان میں خرگوش کو کہتا ہے سرائی کے میں سیوڑا ہے نہیں سہیں گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی گس 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 آئے آ کے سیوڑا کھل ہوتا ہے تو وہ مراسی کا تو ایسے لطیفہ ہے یہ دس ہزار سال یا جتنے سال بھی گزرے ہیں اس میں یوں گس آیا یوں گس آیا اور یہاں کھا کے کھڑا کر دیا ہے جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ ایک سو تیس فٹ آدم علیہ السلام کا قد دے گا یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا عیسی علیہ السلام کی جوانی دے گا دعود علیہ السلام کی شیرین زبان دے گا اور عیوب علیہ السلام کا صابر دل دے گا اور محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا چہرے پہ داڑی غائب ہو جائے گی داڑی نہیں ہوگی سر کے بال بھووں کے بال یہ ہلکے ہلکے موشوں کے بال سارے جسم پر بال نہیں ہوں گے صرف سر کے بال نیم گھنگریہ لے یہاں تک شانوں تک اور پورا جسم سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا چہرے سے داڑی غائب جسم کے بال غائب سر کے بھووں کے اور پلکوں کے اور یہ موشوں کے اور چہرے سرخ و سفید آنکھوں میں سرما لگائے بغیر سرما بال نیم گھنگریہ لے بال نیم گھنگریہ لے جوردن مردن مکحلین بیدن بیدن جوردن مردن مکحلین سرخ و سفید چمکتے دمکتے حسن و جمال کے پیکر آنکھوں میں سرما لگے ہوئے وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اپنے رب کا دیدار کر لے اور وہ کون سی آنکھ ہے رب کا دیدار کرے گی جو یہاں نظروں کو جھکانا سیکھ لے ارے میرے نوجوان بچوں اکثر نوجوان بیٹھو ان آنکھوں کو بے حیائی نہ سکھو انہیں جھکانا سیکھو ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو انہیں آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانے والا ہے جس نوجوان کی نظریں جھگ گئیں اسے بشارہ تو انقریب اللہ اپنے چیرے سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارہ تو انقریب اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے جس کے کانوں میں روئی ڈال دی کہ مجھے میوزک نہیں سننا گانا نہیں سننا اسے بشارت ہو میرا اللہ اسے بھلا کے جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے میرا اللہ اعلان کرے گا کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے جو گانا نہیں سنتے تھے کدھر ہیں کراچی والے وہ جوان وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے جی ہم حاضر ہیں آو بڑھا جنت کی لڑکی ہو یہ میرے بندے بندیاں سراپا نغمہ بن جاؤ اے جنت تو سراپا ساز بن جاؤ اے جنت کی حورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ سر بن جاؤ جنت دھن بنے گی جنت کی لڑکی سر بنے گی جنت ساز بنے گی جنت کی عورت نغمہ بنے گی یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا ستر برس ایک گانہ بیٹھ کے سنے گا ستر برس پہلو نہ بدل پائیں کروٹ نہ بدل پائیں کسی اس کا صلح ہے دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا گھنگرو کی چھنکار چھنک سے کانوں کو بند کیا ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا ان کے جام نہ چھلکے ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں وہ گھنگرو پہ نہ تھرکے وہ مسلح پہ بیٹھ کے تڑپے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لے آج اس کا صلح لو میرے اللہ کہا رہا سناؤ وہ سنائیں گی اللہ کہے گا کیسا ہے کہیں گے یا اللہ کمال ہو گئی اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں کہ وہ کیا کہ دعوت میرے نبی آو ممبر پہ بیٹھو دعوت علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ انسان بے ہوش ہو جاتے تھے کہیں گے میری آواز دنیا میں تھی کہا میں نے واپس کر دی دعوت کی آواز کے ساتھ جنت کا نغمہ جنت کی دھن دعوت علیہ السلام کا نغمہ وہ جنت والوں کو ہوریں بھول جائیں گی مست کیسا یا اللہ کمال ہو گئی کہا اس سے اچھا سناؤں اس سے اچھا اس سے اچھا کیا ہے کہا وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے محمد اب آپ کی باری آئیے بیٹھئے رونق بخشیے ممبر کو آپ تشریف لائے آپ کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا جنت و جنت کیسا ہے کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہی ہو گئی میرے اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سناؤں یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے کہا ہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو اب خود تمہیں سنانے والا ہے یہ بات پردے میں ہو رہی ہے اب اللہ کا اعلان ہوگا رضوان جنت کا جی ایم جنت کا جی ایم آج کا ترجمہ جنت کا جی ایم جنت کا خازن خازن آتا ہے جنت کا خازن رضوان جی ارفع الحجب بینی وبین عبادی و زباری میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کے مجھے یاد کرتی رہی جس کے آنسو چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا کبھی داڑی بھیگی کبھی سینہ تر کبھی سجدوں میں زمین تر آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ان پر کھولنے لگا ہوں پردے ہٹاؤ میرے بندے بندیاں میرا دیدار کریں مجھ سے کلام کریں مجھ سے بات کریں اب میرا رب سامنے آئے گا سب سے پہلے کیا کہے گا سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا مرحبا مرحبا میرے سچے بندے مرحبا میرے نمازی نہیں میرے روزے والے نہیں میرے علم والے نہیں میرے ذکر والے نہیں راتوں کو تحجد والے نہیں جہاد والے نہیں تبلیغ والے نہیں کون مرحبا میرے وہ بندے جہاں نے زندگی بار سچ بولا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا سو میں دس آدمی نمازی ہیں ادھر سرحد میں سو میں پچاس ہیں بعض علاقوں میں سو میں سو ہیں لیکن سو میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک ہزار میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک لاکھ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ہے اس طرح سچ اٹھ گیا ہے میرے بھائیوں بیچ میں بات کرتا چلا جاؤں جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں ملاوٹ کھوٹ ہوگی اس قوم کو زلت سے کوئی نہیں بچا سکتا ان کے لئے زلت مقدر ہے چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں اور جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دیانت ہوگی ان کے لئے عزت مقدر ہے مقدر ہے چاہے کافر ہوں چاہے ایمان والے ہوں کہ فرد یا معاشرہ فرد یا قوم فرد یا ملک جھوٹا ہے کھوٹا ہے ظالم ہے زلت ہوگی ہوگی ایک یا قوم ایک یا ملک ایک یا خاندان ایک یا پورا شہر سچا ہے عدل والا ہے دیانت والا ہے میرے رب کی قسم زمین آسمان بھی ٹوٹ پڑیں اللہ ان کو عزت دے کے دکھائے قائنات ٹوٹ پڑے اللہ انہیں بچا کے دکھائے قائنات دشمن پہ آجائے اللہ ان کی مدد کر کے دکھائے گا یہ میرے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے دنیا سچوں سے خیلی ہوگی میرا رب مرحبا بس صادقین میرے سچے بندے آگئے میری سچی بندی آگئے سچے اس صدق ینجی والکذب یحلق رمضان کا مہینہ ہے جھوٹ سے توبہ کرو ریبس سے توبہ کرو ماں بہن کی گالی سے توبہ کرو اس زبان کو سچ پہ لاؤ پھر اس قیامت کے دن دیکھنا اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے میرے سچے بندے آگئے میرے سچے بندے آگئے پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو خوش ہو کہیں گے یا اللہ اور کیسے راضی نو سارے تو کام بن گئے تو اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تمہیں جنت دے دی اب جنت سے عالی چیز دوں کہیں گے یا اللہ جنت سے عالی کیا ہے جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا میں راضی ہو گیا اب ناراض نہیں ہوں گا زندگی مبارک کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کے لیے جوانی کو باہر رکھنے کے لیے اپنے حسن کو میک اپ کی تہ میں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانہ بانہ بن دیتا ہے اور سارا جال پھیلا دیتا ہے جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازہ رہتی تھی گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان چند صبحیں گزری چند شامیں گزری بڑھاپے کے مکڑی نے آکے جالا بنا اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں اللہ کی قسم تو ہی ہے پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا تیرے حسن کو نگل گیا بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا غم تیری خوشیوں کو کھا گیا شام تیری صبح کو کھا گیا اندھیرہ تیرے اجالوں کو کھا گیا اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی اوپر کا نیچے لے جائے گی اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئن مذکورا تجھے یاد نہیں جب تو کشنا تھا پھر ایک دن آئے گا تو کشنا رہے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ تھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وسیعت فرمائی کون جنت کے سردار حسن حسین کون میرے نبی کی آنکھوں کے تھندگ حسن اور حسین کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین کون جنت کے پھول حسن اور حسین کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کے ہوا تھا یہاں اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں یوں جھولا دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اس عد المرتقہ ہاں بھئی پہاڑ 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 کیا تھا اوپر لارہے پندلیاں پہاڑ 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 اوپر لارہے وہ ایسے ایسے ہو رہے یہاں تک آگے یہاں تک آگے یہاں تک آگے یہاں تک آگے پھر آپ ایسے ہو گئے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ اے یہاں کھڑا کر دیا یہاں اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہا مو آگے کرو تو حسین نے مو آگے کیا تو آپ نے یوں بوسا لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما ہاں 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 کیا گردش زمانہ ہے ایک زہر میں تڑب تڑب کے جان دے گئے اور ایک سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت دنیا کے عزت زلت اگر میں یار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے نہیں یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے نہیں کامیابی کا سہرہ رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ سہرہ یہ باندھا ہے میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہاں راضی ہو راضی ہو اب تو میں جنت سے اعلی چیز دوں جنت سے اعلی کہ وہ کیا کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا اب اللہ اپنا کلام سنائے گا اب اللہ سنے بولے گا اب اللہ قرآن سنائے گا قرآن قرآن اب اللہ کو ساس کی ضرورت نہیں جنت کے ساس تھم جائیں گے خاموش ہو جائیں گے صرف اللہ کی آواز پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے جنت کی ہوروں کی آواز کانوں سے دعوت علیہ السلام کی آواز کانوں سے محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے اب اللہ ہے اب اللہ ہے دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے الیکٹرک سگنل دیتا ہے وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کی وہاں پنکوں کا شور سن رہا ہوں جب ایک چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے جھومنے لگتا ہے ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے ٹھیک ہے اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے اب کیا ہوگا کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے اب کیا ہوگا آپ کے ہر سیل ہر سیل ہر سیل اور ایک بوڈی کوئی دس کھرب سیل سے بنتی ہے اندازن ڈاکٹروں کی بات ہے سچ جھوٹ ان کے ذمہ کوئی دس کھرب سیل سے میڈیکل سائنس کی بات ہے دس کھرب سیل سے ایک بوڈی بنتی ہے اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے اور ہر سیل میں ہر عزب بننے کی استعداد ہوتی ہے تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا آہا ہا 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 اب کیا ہوگا آپ کا ہر سیل کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا اور اب دس کھرب دس کھرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روح پہ اترتا محسوس کرو گے اس لذت کو تاریخ جمیل کیا بیان کر سکتا یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے آج اللہ نے سلح دے دیا تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے گھنگرو کی چھنک سے تبلے کی تھاب سے سارنگی کی سر سے تم نے کان بند کیے آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے اس لئے تیرے کان نہیں سن رہے دس کھرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا اور دس کھرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی میرے رب کے قسم موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے مر جاتے مر جاتے موت مر گئی یہ زندہ ہیں یہ ایک محفل ہوگی بڑی عالی شان اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں سب ہوں گے لیکن ہوریں نہیں ہوں گی ہوریں اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی تو جب اللہ پردہ گرائیں گے تو جنت ہی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے پردہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ موزے کرو وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں ہم نہیں جاتے پردہ اٹھا وہ کہیں گے وہ تمہاری ہوریں تمہاری ہوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں تو وہ کہیں گے یا اللہ میں ہوریں نہیں چاہیے ہمیں تیرا دیدار چاہیے تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمع جمع آ جانا جمع جمع آ جانا ہر جمع ہر جمع ہر جمع اللہ کے دیدار کا دن ہوگا لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے آمین کہو جنت الفردوس والوں کو جمع کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے شام بھی اللہ کا دیدار کریں دیکھو سنو میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا ان اللہ یتجلہ لناس عامتن لوگوں کے لئے دیدار عام ہوگا ولے ابی بکر خاصتن اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا ایک معنی لال جنہ جسے دیدار خاص ہوگا ولے ابی بکر خاصتن ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا یہ کامیابی ہے یہ کامیابی ہے اچھا پھر ایک اور محفل اللہ فرمایے کہ میرے بند ہو میرا جی چاہتا ہے آج تو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں پورا کرو مانگو کیا مانگتے ہو کہیں گے اللہ کی مانگی ہر جہدہ اللہ بگئی ہون کی مانگی فضل نہیں جنت میں پان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے مفتی نعیم کا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا اگر جنت میں پان نہ ہوئے تو لیکن میرا خیال ہے ہوں گے جنت میں پان اس میں یہ تباکو نہیں ہوگا کوئی اور اللہ تعالیٰ زافران ڈالے گا فضل نہیں کیا کوئی ڈالے گا اگر نسوار تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی نسواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک و عمبر کی نسوار بنا کے اس کے موہ میں ڈال دے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ یہ وہ زندگی یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں اگر تمہارے ام تم سونے کا چمش لے کے پیدا ہوئے تم نے زندگی پر کوئی دکھ درد نہ دیکھا تو بھی ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے اس کائنات میں آئے اور چلے گئے آئے اور چلے گئے بھائیو بھائیو اللہ کو سامنے رکھو اللہ کو سامنے رکھو یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضرت علی اپنے بچوں کو نصیت فرمارے ہیں حضرت علی اپنے بچوں کو نصیت فرمارے ہیں بچوں یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا کہ یہ جانے والی اس نے جانا ہی ہے وہ آنے والی ہے اس نے آنہ ہی ہے آخرت بچاؤ سچ بولا نفع گھٹ گیا گھٹنے دو صحیح تولہ نفع کم ہو گیا کم ہونے دو کہ آخرت بن رہی ہے دنیا جا رہی ہے جھوٹ بولا نفع بڑھ گیا کم تولہ نفع بڑھ گیا ملاوٹ کی نفع بڑھ گیا رشوتلی پیسہ بڑھ گیا سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا لیکن آخرت گھٹ گئی آخرت گھٹ گئی آخرت گھٹ گئی آخرت گھٹ گئی اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کر کے نہیں کھانے کھاؤ پر حرام نہیں مشروبات پیو پر حرام نہیں اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں نکاح کرو زنا نہ کرو نکاح کرو زنا نہ کرو کمائی کرو حرام نہ کماؤ تیارت کرو سود پہ نہ جاؤ سچ بولو جھوٹ پہ نہ جاؤ آہا میرے بندو آج مانگو میں دینا چاہتا ہوں کہیں گے یا اللہ کیا مانگے ہر شہ تو مل گئی اور کیا مانگے کہنے ہی مانگو کہیں گے اچھا راضی ہو جا تو کہنے کہ راضی تو پہلی ہو گیا ہوں راضی ہوں تو تمہیں جنت میں بٹھائینا تو لٹر نہ پھیردہ دو 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 کے لے جاکے ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے کہیں گے اچھا مانگیں اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں مانگتے مانگتے تھک جائیں گے یہ ہمارا دماغ چار پانچ فیصد کام کرتا ہے ننٹی فائیو چورانوے پچانوے فیصد سویا رہتا ہے آئنسٹائن کا چیک کیا تھا الیون پوائنٹ ٹو باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا سورا سورا کھول دے گا اور دماغ اتنا بڑا ہے کس کا تار بناو نا تار یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے انہی کے ذمہ اس کا تار بناو اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے اور دو لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر چاند ہے چاند کے اوپر سے اس تار کو لاکر یہاں آکے گانٹ دی جا سکتی ہے انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے کوئی چھے لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے پن پوائنٹ اور چار پانچ فیصد جاگ آتے ہیں انہاں کدارے چاچا تبائی پھیر سڑی ہے یہ سارا جاگ جاندہ تے ہیں تا شیطانوں میں گولا لینا یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی تو اللہ کہتا ہے نہیں اب یہ تھوڑا مانگا ہے اور مانگ اور مانگ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس سوری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی بس ہو گئی اور کچھ نہیں چاہیے کہنی لگتا ہے اور مانگ اور مانگ اب یہ کہتا ہے یا رب کیا مانگ تو نہیں کیا مانگا تو نہیں کیا مانگا تو نہیں کیا مانگا تو نہیں کیا مانگا اب یہ ڈسکشن ہو رہی اب پھر تیاری ہو رہی پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے پھر کہیں گے اللہ بس اللہ کہہ گا نہیں اور مانگو کہیں گے اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیوں مانگیں تو سبحان اللہ میرے رب کہیں گے میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا میری شان تو شروع نہیں ہوئی لیکن اچھا شلو جو مانگا وہ بھی دے دیا جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا جنت والوں کے لیے سب سے عالی آیت قرآن کی سب سے بشارت والی آیت لَهُمَّا يَشَاعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد جو چاہو گے ملے گا پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے یہ سب سے عالی درجی کی آیت ہے جہنم والوں کے لیے جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی فَذَقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَضَابًا چکھو اس عذاب کو یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے میرے بھائیو یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ سب کا ہوگا تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی پیاس بھی لگ رہی اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے کیا کیا گھر بن رہے ہیں کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہست سے زیادہ میٹھے ہو جائیں کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں دپٹہ لہر آئے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے اگر مسکر آئے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی تو ایک حدیث ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی ہل سائشہ کا فرمان سنو یاد آیا زمانے بعد ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھیں اور جنت کی ہوریں بیٹھیں ہوئیں دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا جنت کی ہوریں کہیں گی نا نحن الخالداء فلا نموت ہم نے موت نہیں دیکھی تم نے موت دیکھی نحن النعمات فلا نباس ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا تم نے بڑھاپا دیکھا نحن الراضیات فلا نسخد ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو نحن المقیمات فلا نرحل ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تم نے ساتھ چھوڑا موت آئی ساتھ چھوٹ گیا تو اب یہ چار کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں خالدات ہمیشہ زندہ یہ ہیں وہ نہیں ناعمات ہمیشہ جوان حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں راضیات ہمیشہ راضی یہ ہیں وہ نہیں مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی یہ ہیں وہ نہیں اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا نحن المصلیات فما صلیتن ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو نحن السائمات فما صمتن ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو نحن المتصدقات فما تصدقتن ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو نحن المتوضعات فما توضعتن ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو حضرت عاشہ فرماتی فغلبنا ہن ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غلب آجائیں اور یہ غلبہ ستر ہزار کا مطلب ہوتا ہے لا محدود لا محدود ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لا محدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی کمال رکھے گی جمال رکھے گی اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سن کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو عبد ہی کر دے گا عزل ہی کر دے گا ہمیشہ کے لئے کر دے گا میرے بھائیو یہ ایک کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے جس کی چابی اسلام ہے اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات شب و روز کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیندین کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائج سے دے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور دین تو اسلام ہی ہے دین تو اسلام ہی ہے اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور امارت بنی مدینہ میں مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکر رہا ہے اللہ اتر رہا ہے دوسرا نکر رہا ہے اللہ اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے میں ہر بیان میں تقریباً دور آتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے خدا کہتے اب یہ ایک علان کر رہا تھا خدا رہا بیٹھ جائیں کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لئے بیٹھ جاؤ خدا رہا شور نہ کریں مفتی نہیں بیٹھا ہے فتوہ نہ لگا دے خدا کہنا منع نہیں ہے خدا کہنا جائز ہے لیکن خدا ایک فارسی نام ہے خدا ایک فارسی لفظ ہے اور اللہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو علماء سے کہتا ہوں مسننفین سے کہتا ہوں اللہ لکھو اللہ بولو اللہ کہو اللہ سنو کہو سارے اللہ پھر کہو اللہ اورشوں تک گونج ارش تک گونج ہے اللہ بھی خوش ہو گئے ہوگا اور موٹی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے اور جنت کی ہوریں بھی خوش ہوں گی خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے بھگوان بھگوان خدا ایشور دیوتا یزدان اوتار یہ سب انسانی الفاظ ہیں ان کی اللہ کی ذات پر پوری پوری مطابقت نہیں ہے اللہ اللہ کے نام کے لئے صحیح ہے جب تم کہتے ہو یا اللہ جب تم کہتے ہو یا خدا تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا یہ ہے یا خدا اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا خد آ دو لفظ خد آ جو خد آیا ہو جسے کسی نے نا بنایا ہو اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا لیکن جب تم کہتے ہو نا کہو یا اللہ یا اللہ ٹھیک ہو گیا اب تم نے دو سیکنڈ میں کہا یا اللہ یا ایک سیکنڈ اللہ دو سیکنڈ لیکن علماء کیا کہتے ہیں جب کو کہتا ہے یا اللہ تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملیک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المسور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاہ العليم القابز الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمی البصير الحقم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلج الحسیب المقید الرقیب الكریم الجليل المجیب الواسع المجید البعث الشهید الهق الحكیم المقید الولی الحمید المصی المبدي المعید المحجی الممیت الواجد الماجد الواحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرعوف مالک الملک ذل جلال والکرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید السبور الحنان المنان دیرڑ منٹ لگا ہے ٹھیک ہے اور تم کہتے ہو یا اللہ تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے سب ناموں سے اللہ کو پکار اچھا اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمزی کی روایت میں ہیں لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسئلوکا بکل اسمن ہوا لکا سمیتا بہی نفسک میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے اپنے رکھے ہیں او انزلتہو فی کتاب تجھے ان ناموں سے تُو نے اپنی کتاب میں اتارے او آتائتہو اہدا من خلقک او علمتہو اہد من خلقک تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے او استاثرت بہی فی علم الغیب عندک اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے کسی کو نہیں بتائے صرف تجھے پتا ہیں تو کیسے پکاروں یا اللہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے یا اللہ میں وہ نور ہے وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دئیے ایک بت ہوتے ہیں باہر ایک بت ہے اندر باہر تھے لات منات و حبل اور اندر تھے عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی اندر کے بت اور ہیں باہر کے بت اور ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آستین ہے آستین اب تو ہمارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے یہ آستین ہے تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ تو مراد یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ 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 یہاں بت پڑھویں یہاں غیر پڑھویں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خورج کے نکال کہ اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں اللہ ہی سب کچھ ہے سارے خزانوں کا مالک اللہ ساری عزتوں کا مالک اللہ ساری قدرت کا مالک اللہ ساری طاقت کا مالک اللہ ساری حیبت کا مالک اللہ سارے خزانوں کا مالک اللہ سفزاؤں کا مالک اللہ دھرتی کا مالک اللہ مشرق کا مالک اللہ مغرب کا مالک اللہ شمال کا مالک اللہ جنوب کا مالک اللہ آسمانوں کا مالک اللہ زمین کا مالک اللہ چانداروں سورس سیاروں کا مالک اللہ ہواں خلاؤں کا مالک اللہ اندھیر اجالے کا مالک اللہ پھول پتی کا مالک اللہ خوشبو مہک کا مالک اللہ تتلی تتلی کے پر پر کے پرنٹ کا مالک اللہ شیر شیر کی دھاڑ کا مالک اللہ سام سام کی پھونکار کا مالک اللہ ہاتھی ہاتھی کی چنگھار کا مالک اللہ اقاب اقاب کی اڑان کا مالک اللہ پانی پانی کی موجوں کا مالک اللہ دریا دریا کی روانی کا مالک اللہ پتھر پہاڑ پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ زمین زمین کے خزانے دھرتی دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ میوچھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ ہواوں فضاؤں خلاوں کا مالک اللہ ہرن ہرن کے نافے میں مشک کا مالک اللہ امبر امبر مشلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ 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 بارش کے کترے کترے کا مالک اللہ چاند کی ایک 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 کرن کا مالک اللہ سورج کی ایک ایک شوا کا مالک اللہ دھرتی کے ایک ایک کونی کا مالک اللہ کالے گورے کا مالک اللہ آنکھوں کے نور کا مالک اللہ کانوں کے فون کا مالک اللہ زبان کے بول کا مالک اللہ گلے کے مائک کا مالک اللہ میرے نوخن پہ بننے والی متح کا مالک اللہ میرے دل کی دھڑکا میں اٹھنے والے جذبات پر قبضہ اللہ مشرق مغرب اللہ کا شمال جنوب اللہ کا ماضی اللہ کا حال اللہ کا مستقبل اللہ کا زمان اللہ کے مکان اللہ کے انسان اللہ کے فرشت اللہ کے عرش اللہ کا لوہ اللہ کے لیے اکرسی اللہ کی لوہ محفوظ اللہ کی جنت کا مالک جہنم کا مالک نبیوں کا مالک رسولوں کا مالک جنات کا مالک قدرت کا مالک شہنشاہی کا مالک لا زوال بے مثال با کا مال بیوی سے پاک بچوں سے پاک زوب سے پاک کمزوری سے پاک طاقت میں کامل عزت میں کامل جمال میں کامل کمال میں کامل حیبت میں کامل جبروت میں کامل ہے اللہ لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ اللہ سے مانگ نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ صرف اللہ سے مانگ اور کہہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد کے لئے صرف اللہ کو پکار نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا میں تیری شہرک سے زیادہ قریب جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازمی ہے موت سے پاک ہو جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازمی ہے زوال سے پاک ہو جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو موت سے پاک ہو زمان و مکان سے پاک ہو جس کو پکارنا ہے لازم ہے شہرک سے زیادہ قریب ہو ہے کوئی اللہ کے سوا شہرک سے زیادہ قریب ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا زوف سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائی سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک ہے کوئی آدم کو بنائے ہاں پر اپنی قدرت سے بنایا ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا ہے کوئی ہے کوئی تو لاؤ جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمان اعلان ایا کنعبد و ایا کنستعین اللہ کے آگے جھولی پھیلا دیکھو عجب بات لوگوں سے مانگو تو شرمانہ پڑتا ہے جی ذرا آپ سے بات کرنے ذرا علیہدگی میں بات کرنے ذرا آپ سے علیہدگی میں بات کرنے علیہدگی میں علیہدگی میں کیوں بات کرنے سب کے سامنے مانگ تو وہ شرمت یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے اور جب اللہ کا فقیر بننا تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے ملتظم سے چمٹا ہوا چیخیں عرفات کے میدان میں چیخیں ریاض الجنہ میں چیخیں جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں حرمین کی دعا میں چیخیں سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے باقی تو زلت ہی زلت ہے اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور جس نے براہ راز دینا ہے اب میں امجد سے کہوں بھئی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو اور اگر میں براہ راز ان سے مانگ تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے دیکھے خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے حسن بصری تقریر کر رہے ہیں حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں جو اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا یہ محاورہ ہے یہ کوئی بات غلط نہیں ہے لیکن لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سیسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف قل اسراراں ہو سجدیں سر چائیں نباہو تڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے مکھنا موڑے بھمے سو تلواراں کھنے سچا عشق کہیں دھا سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے ترازن بننے ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں تو ایک بددو عورت بیٹھی تھی بددو جو اللہ کا در کھٹ کھٹ آئے گا اللہ کھولے گا وہ کھڑی ہو گئی حیسان کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹ آنے پڑتے ہیں رب انہوں بادشاہ بنا چھڑے آئی دنیا دا حسین صاحب رب انہوں دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے پہ بوہ بند کرتے بیٹھویا ہے تیہاں تے کنڈی کھڑکا ہے تے پہلو آؤ سی سپائی ہاں بھئی سپاٹا کی جائید ہے کون ہے کی دعایاں ہیں صاحب ستہ پہ آئے یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں حسین کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں انہوں نے محاورتاں کہا تھا محاورتاں میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھے عشق عشق تے آتش دوہیں برابر عشق دتاو تکھیڑا آتش ساڑے کخت کنیرا عشق ساڑے دل جڑا یہ ہماری زبان کی شہری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے اٹھے آئے آئے اُبھا دیکھا لما دیکھا اُچھے کو اٹھے تے چڑ دیکھا ڈٹھی دل کون دیوان تیکا سجن ملسم کے مر پوسا خواج غلام فرید ہمارے سرائیکی کے اقبال ہیں غلام فرید حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹ آنے پڑتے ہیں تو حسن رو پڑے کہنے کے واہ واہ ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناو لا 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 جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کھٹ آنے پڑت 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 آ درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ایک اچھا ہے چمی گویا مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا علارہ یقین مثل خلیل اتشنشینی یقین اللہ مستی خود غزینی سان اے تحذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی بتر کو وزن شیر غلامی سے بتر ہے بے یقینی پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جاری لا الہ الا اللہ سیکھو غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جمعا سب سے ہٹ کر اللہ اس کی طرف ہا سب سے کٹ کر اللہ کی طرف ہا دل کو کھینچ لے نکال لے ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے اللہ کے لئے جھینا سی اللہ کے لئے مرنا سی اللہ کے لئے تڑپنا سی اللہ کے لئے رونا سی یہ مکی کی محنت ہے اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئیے دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے یہ حلیہ میں کیسے چھپا ہوں یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے یہ میرے نبی کی نکل ہے میں نے اپنے نبی کی نکل اتاری ہے اچھا نکل مار کے پاس ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہمارے پنجاب میں تو نکل مارتے ہیں تمہارے سیند میں تو کتاب آکے رہا کے لکھ رہے ہوتے ہیں توڑے ہیں تو ہمیں موجہ لگی ہوئی ہیں کتاب آگو پہی ہیں تو لکھی جاؤ تو جب یہاں کی نکل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نکل اتار ہو گئے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نکل میں چل جاں پاس کے اوہ نکل تو بناو یہی پاکستان پولیس والا ہے یہ انڈین پولیس کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ کہے گا جناب قرآن سیرتے رکھو میں سچا پاکستانی ہے جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھیں دیو میں سچا پاکستانی ہے اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے تو دشمن کے روپ میں آیا ہے بھائیو میرے رب نے ایک ہستی سے کوہ حبیب پیار تو ساری دنیا کے انسانوں سے کرتا ہے ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے لیکن ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی اپنی شان کے مطابق محبت کی اور اس کی محبت کی کوئی حد نہیں اور ایک اس کا مطلب بھی یاد آئے حبیب کسے کہتے ہیں خلیل کسے کہتے ہیں خلیل اسے کہتے ہیں خلیل ہے خلل خلل ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلل کہتے ہیں خلل تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر جڑ کے جڑ لگا کے بیٹھ گئی یہ ہے خلیل اللہ یہ ہے خلیل اللہ یہ ہے خلیل اللہ اور حبیب کسے کہتے ہیں حبیب حبہ سے ہے حب دانی کو کہتے ہیں دانا کیا کرتا ہے ایک کاشت کرو ساتھ سو ہو جائے گا ساتھ سو کاشت کرو ہر دانا ساتھ سو ہو جائے گا پھر ایک کو ڈالو ہر دانا ساتھ سو ہو جائے گا حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو کوئی انتہا نہ ہو کوئی انتہا نہ ہو اللہ نے ایک کو حبیب بنایا اس کی نکل اتار لو بھائی اس کی نکل اتار لو اس کی نکل اتار لو کام بن جائے گا چونکہ وہ پاس فیل کرنے والا ڈڈا نہیں بڑا نرم ہے بڑا نرم ہے بڑا نرم ہے لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ نہیں اللہ کی قریب کا بھگاؤ نہیں علماء سے کہتا ہوں اہل ممبر سے کہتا ہوں اللہ کے ننانوے نام میں نے ابھی گنایا ہے اس میں ایک نام ہے المنتقم المنتقم غصے والا اور غزب والا باقی اٹھانوے ناموں میں غصے کا مطلب نہیں غزب کا مطلب نہیں کہار جبار اردو میں ہو رہے عربی میں ہو رہے غالب آنے والا چھا جانے والا ہوتا ہے قہار جوٹے کو جوڑنے والا ہوتا ہے جابر جبار صرف ایک نام ہے المنتقم ایک نام نانوے میں ایک اور اس کو میرے نبی نے اللہ اکبر دودھ میں پانی ڈالتے جاؤ تو پتل ہوتا جاتا ہے اللہ کے نبی نے اپنے حبی اپنے مالک کے غصے کو تھنڈا کیسے کیا ہے تھنڈا کیسے کیا ہے یہ اللہ کے نبی کے نام اللہ کے نبی نام گناہ رہے ہیں البر اطواب المنتقم العفو الرعوف سبحان اللہ یہ ہے المنتقم دیکھ رہو البر اطواب مر گیا اس کا حساب میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی مر گیا اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو کہنے کا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکا کچھ نہیں ذکر تلاوت کچھ نہیں یہ تو میں اپنی تفصیل سے کہہ رہا ہوں اس نے کہا یا اللہ کچھ نہیں اللہ نے کہا کوئی یاد کر کچھ یاد کر تو کہنے کہا یا اللہ میں تاجر تھا تاجر بہت سے تاجر بیٹھو ہیں میں تاجر تھا میں مال دیتا تھا جب کوئی گاک کا نقصان ہو جاتا تھا تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اسے معاف کر دیں اس کو چھوڑ دیں اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں لیٹ کرتا تھا تو میں نوکروں سے کہتا تھا تنگ نہ کرو جب چاہے گا دے دے گا تنگ نہ کرو تم پیمنٹ پر کتنی لڑائیوں ہوتی کتنی ماں بہن کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں صرف چند پیسوں پر چند پیسوں پر چند پیسوں پر ایک فون آئے ایک تاجر ایک دم اس نے اتنی گندی گالیاں دیں کہ میرا دل مٹھی میں آگیا جو فون بند ہو میں نے کہا کیا ہوا کب پیمنٹ نہیں دیندہ پہ میں کہا کتنے لینڈیں یہ ترے لکھ میں کہا فٹے مو ترے لکھدہ جو تُو نے ابھی گالیاں دیں ہیں تُو ساری کائنات کا لینے والا ہوتا اور تُو یہ گالیاں دے دیتا تو تیرا نقصان زیادہ ہوتا اس کا کم ہوتا ہے میں نے کہا دیکھو سنو یا ادھار دینا بند کرو اور بازار کو صحیح تجارت پر لاؤ جس بازار میں ادھار ہو وہ مصنوعی بازار ہے اصلی بازار نہیں ہے جس بازار میں ادھار چل رہا ہو ٹوٹل وہ مصنوعی بازار ہے اصلی بازار نہیں میں کہا دیکھو یا ادھار بند کرو ادھار دینا منع نہیں ہے ادھار لینا منع نہیں ہے پھر اگر ادھار دینا ہے تو حوصلہ پیدا کرو ظرف پیدا کرو یا بکواس بند کرو یا بکواس بند کرو یا گالیاں بند کرو کسی کی ماں بیٹی کو نیلام کر دینا لاکھ دو لاکھ کے پیچھے سونے چاندی میں تولو تو بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی ہے انہیں کہا یا اللہ میرے پر کچھ نہیں ہے جو دے نہیں سکتا تھا معاف کر دیتا تھا جو لیٹ کرتا تھا تنگ نہیں کرتا تھا میرے رب نے کہا میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے کہا میرے بندے تو تو میرے بندوں کو بہت آسانی دیتا رہا چل میں بھی آسانی دیتا ہوں چل توں بے ٹکٹا جنتے جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ ہاں اللہ نے ایک سے پیار کیا وہ ہے محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح قاتم عبل قاسم طاها یاسین شاہد مبشر نزیر داعی الاللہ سراج منیر مزم المدثر رحمت للعالمین عزیز حریص رعوف رعیم وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیم بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نذار بن معد بن عدنان بن اوeds بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قمضال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاهم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يہزن بن یلحن بن اراواء بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدھر بن نحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشال بن عدریس بن یرد بن ملحل ایل بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلاة والسلام میں نے سارے نبی کی پیوڑی تو میں سنا دی ہے یہ میرے رب کے حبیب ہیں محبوب ہیں اور میرے رب محب ہے یہ حبیب اللہ ہیں وہ محب ہے یہ مخلوق ہیں وہ خالق ہے یہ عبد ہیں وہ معبود ہیں اور اعلان ہے اور اعلان ہے اور اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم اے میرے محبوب انہیں بتا دیں موٹی مسجد والوں کو مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک آپ کے آگے سر نہیں چھکائیں گے ایمان قبول نہیں ہے میرے بھائیو میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا وہ ہے رمضان وہ ہے رمضان شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہیں پہلا سال چھوڑ کے اگلے سال آپ آٹھ ربیو الاول چودہ سال نبوت پہلا سال حجری اور بیس ستمبر چھے سو بائیس عیسوی دیکھو بیس ستمبر چھو سو بائیس آٹھ ربیو الاول چودہ سال نبوت آپ مدینہ تشریف قبا کی وادی میں پہنچے قبا مسجد قبا پہنچے ہیں آپ قبا ستمبر کی تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن آٹھ ربیو الاول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتے ہیں کچھ انتہا کو بتاتے ہیں پہلا سال گزر گیا دوسرا سال شابان کی دو تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا یا ایوالذین آمنوا قتب علیکم السیامو کما قتب علیلذین من قبلکم میرے نبی نے نو رمضان پائے نو نو رمضان زندگی میں پائے میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے سردی میں نہیں ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہت سن کو شیطان کہے گا پیاس بڑی لگے گی بھوک بڑی لگے گی کیمیں رکھیں گا نہیں رکھے آجابے گا تو پیچھے چلے جاؤ چودہ سا سال میرے نبی کے نو رمضان اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا شفقت ہی شفقت ہے شفقت ہی شفقت میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب کی شفقت ہی شفقت ہے اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا جنوری سے پہلا رمضان فرض ہوتا اور نو رمضان تین جنوری کے تین دسمبر کے تین نومبر کرو اللہ کے پاس نہیں میرے نبی کا رمضان غالباً اگست سے شروع ہوتا ہے اگست سے شروع ہوتا ہے اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے گے کیونکہ اس میں بھوک پیاس ہے اور صرف اللہ کے لئے ہے تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا نماز کے بدلے جنت حج کے بدلے جنت زکاة کے بدلے جنت ذکر کے بدلے جنت تحجد کے بدلے جنت خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا اللہ ملے گا اللہ ملے گا تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے دن میں روزہ ہے اس کا ایک فرض سبتر کے برابر ہے اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے اور اس میں رات کو تراوی ہے تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو اگر آپ بیس تراوی پڑھتے ہیں ساٹھ ہزار نیکیاں روز دے کے جاتے ہیں چالیس محل لے کے جاتے ہیں چالیس درخت لے کے جاتے ہیں اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے بھائیو یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ محبت کا مہینہ ہے میرے بھائیو اپنے روزے کی حفاظت کرو اس میں اللہ نے ہمیں ایک رات دیا جس کا نام ہے شب قدر لیلت القدر قدر ہے قدر نہیں قدر قدر کسے کہتے ہیں شب قدر قدر کا کیا مطلب ہے قدر کا مطلب ہے عزت مرتبہ بلندی تو اللہ خیرہ تمہیں ایک مرتبہ والی رات دی عزت والی رات دی مرتبہ والی رات دی پہلی قوموں کو شب قدر نہیں ملی ہمیں ملی ہے صرف لیلت القدر ہمارے لیے پہلوں کے لیے نہیں ایک رات اسی سال سے زیادہ بندگی اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ راتوں میں تلاش کر لو آج کر راتیں چھوٹی ہیں تھوڑا سا جاگ لوگے پوری رات کی بندگی کا عجر مل جائے گا لیکن اس میں چار کام کرنے والا شب قدر میں نہیں بخشا جاتا میں ان کو دورا دیتا ہوں اللہ کرے اس مجمع میں ایک بھی ایسا نہ ہو اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جڑوں گا توبہ کرے پہلا شراب پینے والا شراب کا آدھی شراب پینے والا شب قدر آئی گزر گئی بخشش نہیں ہوئی دوسرا ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کو دکھ دینے والا ماں باپ کو زلیل و خوار کرنے والا شب قدر آئی یہ ساری رات جاگا ملا کچھ نہیں ملا کچھ نہیں میرے نبی نے فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا یہ تو اللہ کو بتا ہے کہ اچھا کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آجائے جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آجائے آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اور عویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤ عویس رک جائے جنت کے دروازے پر رک وہ اکدم گھبرائیں گے کہ بو ہیتے آتے میں نہیں کیوں کھلار لیا کہیں گے یا اللہ کیا ہوا اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو جہنمی کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے با تم انگلی کا اشارہ کرتا جا آج تیری تو فیل جدر جدر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا تیری ماں کی خدمت جو تم نے ماں کی خدمت کر دی بس آج اس کا صلح یہ ہے کہ آج جتنوں کی سفارش کرے گا ربیہ اور مذر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر یعنی لاکھوں انسان تیری سفارش شفاعت پر جنت میں جائیں گے پیچھے تیرا عمل کیا ہے نماز نہیں روزہ نہیں جہاد نہیں تولیغ نہیں مدرسہ نہیں خانکہ نہیں کیا ہے تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے جس پر آج تیری توفیل لاکھوں کو جنت میں پہنچاؤں گا تیسرا کون ہے جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ ماں باپ کے رشتے سے بننے والے رشتے سب سے عظیم رشتہ ہے ماں باپ اور سب سے اہم سب سے اہم سب سے اہم رشتہ ہے خامند اور بیوی سب سے عظیم رشتہ ماں باپ اولاد سب سے اہم سب سے بنیادی سب سے طاقتور رشتہ خامند اور بیوی اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا میری نشانی ہے اللہ نے صرف خامند بیوی کے رشتے کو فرمایا مِنَا يَاتِهِ انْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ اَزْوَاجَ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا بیوی سے بتتمیزی ہو رہی بیوی خامند سے بتتمیزی کر رہی ہے یہ وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے جس کے لئے سیکڑوں آیات اللہ نے اتاری یہ رشتہ نہ توڑنا یہ رشتہ نہ توڑنا چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں ماں باپ ہیں اولاد ہے اب ماں نافرمان ہوں تو بھی اولاد ہے فرما بردارت تو بھی اولاد ہے دو بھائی ہیں آپس میں لڑ پڑیں تو بھی بھائی ہیں اور نہ لڑیں تو بھی بھائی ہیں بین بھائی ہیں خالہ بھانجا ہے پھوپی بھتی جا ہے چاچا بھتی جا ہے تایا بھتی جا ہے باپ بیٹا ہے یہ رشتے ٹوٹتی نہیں دادا پوتا ہے نانا نواسہ ہے لیکن پھیکے پڑ جاتے ہیں ٹوٹتی نہیں اخلاق برے ہو گئے رشتے پھیکے پڑ گئے لیکن رشتہ قائم ہے لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ جتنا اہم ہے اتنا نازک جتنا مضبوط ہے اتنا کمزور ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے آپ کچھ لگتے ہی نہیں جیسے آپ کچھ لگتے ہی نہیں تو اللہ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے سیکڑوں آیات اتاری سیکڑوں آیات سیکڑوں کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے یہ رشتہ نہ ٹوٹے پھر اولاد کا رشتہ ہے یہ سارے رشتوں میں جو بتتمیزیس چلتا ہے اوپر نہیں جاتا ساری رات نفل پڑے جا کے بیوی کو گالیاں دینے بیٹھ گیا سارا ہی نیچے آیا گیا بیوی نے تصویر نہیں چھوڑی ساری رات مسلح پر اور جاتے ہی خامند سے بدتمیزی شروع کر دی بکواہ شروع کر دی کوئی چیز اوپر نہیں گئی دونوں کو ایک ایک فضیلت سنا دیتا ہوں خامند بدتمیز عورت نے سبر کیا تو امام غزالی کی روایت ہے اسے وہ عجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فیرون کے ظلم سہنے کا عجر ملا بیوی بدتمیز اور خامند سبروالا یہ دونوں چلتے رہتے ہیں بیوی بدتمیز خامند سبروالا برداشت کر گیا تو اسے وہ عجر ملے گا جو نو علیہ السلام لوت علیہ السلام کو کافر بیوی کے ساتھ نباہ کرنے پہ ملا تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں بیویاں کافر رہیں طلاق نہیں دیں نو علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا گھر سے نہیں نکالا کتنے دیندار لوگ بچوں کو گھر سے نکال دو یہ یہ نہیں کرتا یہ وہ نہیں کرتا آپ کر دو یہ یہ نہیں کرتا یہ وہ نہیں کرتا ارے سینے سے لگانا سیکھو زندگیاں بدل جائیں گی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو محبت کرنا سیکھو محبت دینا سیکھو میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی شوق تھا میرے رب کی قسم شوق کی نہیں آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے آپ کو معاشرت سمجھانے کے لیے آپ کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے گیارہ گھروں میں شادیاں کی مالدار سے کی متوسط سے کی غریب سے کی تینوں رشتے موجود ہیں خدیجہ مالدار ہیں ان سے شادی کی ام حبیبہ سردار کی بیٹی ہیں ابو سفیان جوہریہ قیدی ہیں غریب ان سے شادی کی ام سلمہ سودا متوسط ہیں ان سے شادی کی بیوہ سے شادی کی خدیجہ متلقہ سے شادی کی زینب کماری سے شادی کی حضرت عائشہ پہلی شادی چالیس سال کی عمر کی عورت سے ایک منگنی ٹوٹی خدیجہ ایک منگنی ٹوٹی کس سے ورقہ بن نوفل چچازاد بھائی ان سے منگنی ہوئی ٹوٹ گئی ٹھیک ہے ہمارے منگنی ٹوٹے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں منگنی ٹوٹ دوسری شادی ہوئی ابو حالہ ایک بیٹی ہند ایک بیٹا ایک بیٹا حالہ خامند کا انتقال ہو گیا دوسری شادی پہلی شادی کے بعد دوسری شادی دوسری شادی اقوہ بن عابد ایک بیٹا پیدا ہوا نام کئی نہیں پڑا ایک بیٹا پیدا ہوا ٹھیک ہو گیا دو شادیاں سے بیوہ ہوئی ایک سے منگنی ٹوٹی دو سے بیوہ ہوئی اور تیسرا میرے نبی نے پچیس سال کے عمر میں شادی فرمائی راستہ دیا ہے راستہ دیا ہے راستہ دیا ہے اپنے خاندان میں شادی کی قریش خدیجہ آئیشہ ام حبیبہ خاندان سے باہر شادی کی مہمونہ جویریہ ہلالیہ مہمونہ ہلالیہ جویریہ بنی مستلق خاندان سے بھی باہر شادی کی دوسری قوم میں صفیہ یہودی یہودی بنو قریضہ کے سردار کی بیٹی حیو منو اختب کی بیٹی تو رشتوں کو توڑنے والا اس کا روزہ بھی اوپر نہیں جاتا شب قدر اس کی اوپر نہیں جاتی چوتھا چوتھا دل میں نفرت پالنے والا دل میں بغض پالنے والا دل میں کینہ پالنے والا اس کا بھی روزہ اوپر نہیں جاتا یہ بھائیو میں آخری اپیل کرنے لگا ہوں اپنے دلوں کو نفرت سے دھو دو بغض مٹا دو مذہب کے نام کا قوم کے نام کا صوبے کے نام کا کوئلیندین کے نام کا جو بھی نفرت ہے مٹا دو امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو مومن بن کے رہو جو ہو پکے رہو میں اسے نہیں شہرتا لیکن اوروں کے لئے سینہ کھلا رکھو اوروں کے لئے سینہ کشادہ رکھو یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر تو جنت تو خالی رہ جائے ویلی جنت انہوں اللہ کی کرنا ہے سینے کھلے رکھو دلوں کی نفرتیں میٹھاؤ دلوں کے بغض میٹھاؤ رمضان کا مہینہ مالداروں کو زکاة دو مالداروں سے کہتا ہوں زکاة دو زکاة دو زکاة دو زکاة سے بڑھ کے دو زکاة دینے والا سخی بھی نہیں بخیل بھی نہیں زکاة سے اوپر جانے والا سخی کہلاتا ہے اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند کسران و شیروان اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت خسر و پرویز ظالم صفاق اللہ کا نبی کا خط پھاڑا پھر زبال آیا لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے اس کے پیچھے کیا تھا وہ کم وقت سخی بہت تھا سخی تھا سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرہ دیا ظلم ستم کے پہاڑ توڑے ایک مشہرہ آیا مشہرہ مچھلی بیشنے والے بادشاہ کو مچھلی پسند آئی کہنے کا چار ہزار دینار دے دیا جائیں چار ہزار دینار کوئی ستر اسی کروڑ بنتا ہے چالیس پچاس کروڑ بنتا ہے تو اس کی بیگم شیری جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے فرضی کہانی ہے اس شیری نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو چار ہزار دے دیا کل کو آپ کسی جرنیل کو چار ہزار دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو چار ہزار دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی وہ کہنے لگے میں دے چکوں میں واپس نہیں لوں گا کہا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اب یہ اس کے کان میں کہہ رہے ہیں آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اگر وہ کہہ یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی مچھلی واپس کرو اگر وہ کہہ یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا مچھلی واپس لو ہمیں ہمارے پیسے دو اور وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ وہ آ گیا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تھا کھزر کھزر کرتے وہ بھی کوئی بڑا کوئی پیودہ پتر آئی وہاں دا حضور نا یہ نر ہے یا نا یا مادہ یہ کھس رہا ہے اس نے کہا اس کو چار ہزار اور دے ملکہ کو تو چڑھا غصہ اب وہ کاغذ نہیں تھا سکہ جا رہا ہے ایک سکہ گر گیا ایک سکہ گر گیا تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی کہنے کے کتنا یہ کمبخت حریص ہے کہ آٹھ ہزار لے کے جا رہا ہے اس کی سات پشتیں نہیں ختم کر سکتیں اور ایک سکہ گرہ وہ بھی نہیں چھوڑا یہ بہت ناقدرہ ہے اسے سارا واپس لے لو بہتشاہ نے پھر اسے واپس بلایا یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مور تھی کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے عدبی ہوتی میں نے اس لئے اٹھایا انہیں کہ چار ہزار اور دے دو بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو سخی بنو بخیل نہ بنو سخی بنو بخیل نہ بنو ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں لیکن آج سارا ملکی بخیلوں کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالی نے کہا ترے نشانی ہیں کیا کہ حکومت بے وکوفوں کو دیتا ہوں اجعل الملک فی صفہائهم والمال فی بخلائهم اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں اور بارش بے وقت کرتا ہوں امتر علیہم ابانا حساد بارش بے وقت پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت بے وقوفوں کے پاس یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی کیا براضی ہوتا ہوں ترے نشانیاں بارش موقع پہ امتر علیہم ابانا زرعهم والمال فی صفہائهم والملک فی حلمائهم حکومت اکل مند لوگوں کو دیتا ہوں پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارش وقت پہ کرتا ہوں جب ناراض ہوتا ہوں الٹا کر دیتا ہوں سخی بنو بخیل نہ بنو سخی بنو بخیل نہ بنو سخی بنو اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسے کی کیوں نہ ہو بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مسلے پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے نہیں بخیل سے نہیں سخاوت کرنا سیکھو سخی بننا سیکھو حضر حاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ تو راستے میں بھوک لگی دوپیر کا وقت تھا ایک خاتون نظر آئی خیمے پر بیٹھیں ان کا بہن پردیسیوں کھانا مل جائے گا کہ الحمدللہ مہمان تو اللہ کیا رحمت ہوتا ہے انہیں جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ زبا کیا اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا تو اوپر سے اس کا خامد آ گیا کہنے کہا اے کون ہو کہا جی پردیسی مصافر اے بکرا کتھو آیا کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے تو اس پہ برس پڑا تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے تجھے شرم نہیں آتی میرے پوچھے بغیر یہ کرتی ہے وہ کر دے بوٹ ڈانٹا یہ چھپ کر کے بچہرے شرمند ہو کے کھاتے رہے اٹھ کے چل دئیے اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی کہ بہن پردیسی مصافر کھانا ملے گا وہ کہنے لے کہ میں کوئی ہوتل کھولے چل پرانجاب ہو بچہرے چھپ ہو کے بیٹھ گئے تھوڑ دیر میں وہ اس کا خامد آیا کہنے لے کہا بھائی آپ کون ہیں کہا جی پردیسی مصافر آپ نے کھانا کھایا ہے کہا جی نہیں کھایا اسے مانگا تھا کہا جی اس نے کیا کہا اس نے کہا جی ہوتل کوئی نہیں اسے اضافہ کر رہا ہوں تو انہیں کہا تو بڑی ظالم ہے ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے زلیل کرتی ہے ہمیشہ زلیل کرتی ہے کہا بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا اس نے جلدی سے بکرا کٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا تو یہ زور سے ہسا یہ حاسم رحمت اللہ علیہ زور سے ہنس پڑے وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں میں وہ کہنے لگے پیچھے نا تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے کہا جی نہیں کہ یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے یہ بخیل نام مراد اس بخیل کی بہن ہے اللہ کو سخی پسند ہے بخیل نہیں چاہے وہ علامہ ہو چاہے مفتی ہو چاہے وہ مبلغ ہو چاہے مجاہد ہو چاہے تحجد گزار ہو چاہے روزیدار ہو چاہے شبیدار ہو وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے میرے رب نے کہا مجھے میرے عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا زکاة دو صدقہ فطر دو مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے آلہ درجہ کا بنتا ہے یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے سے پیار کرو ایک دوسرے سے درگزر کرو محبتوں کو پروان چڑھاؤ یہ محبتوں کا مہینہ ہے درگزر کا مہینہ ہے معاف کرنے کا مہینہ ہے اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو تراوی چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو تلاوی چھوٹی ہے کل سے تلاوی شروع کر دو میرے نبی رمضان کا احتمام کرتے ہیں اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منہ متقبلہ اے اللہ سلامتی والا رمضان دے ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا ہمارے روزوں کو قبول فرما آپ افطار میں جلدی کرتے تھے سہری میں دیر کرتے تھے امت کا کھانے کا وقفہ بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے اور آپ خجور سے افطار فرماتے تھے یا پانی سے یا دودھ سے یا دودھ سے آپ کے ہاتھ میں ایسے خجور ہوتی تھی آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے خجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان چھت میں مدینے میں رمضان جو یہ سورہ ڈوب تھا وہ کہتا سورہ ڈوب گیا تو آپ خجور موں میں رکھتے اوپر سے پانی پیتے یا خالی پانی پیتے بعد میں ایک دا خجور کھاتے آپ افطاری میں پکی چیز نہیں کھاتے تھے کوئی منع نہیں میدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو سموسوں پہ حملہ نہ کرو دائی بھلوں پہ حملہ نہ کرو بندے دے پتر بڑھ کے دو چار خجوروں کھا کے پانی پیلو اس کے بعد نماز پڑھو پھر تھوڑا بہت کھالو پھر ترابی پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھالو لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو میرے نبی میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پی سپ سپ کر کے پیتے تھے چونکہ روزے کی گرمینے میدے کو کمزور کیا ہوتا تھا ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا یخ شربت یا ڈرینکس اور ساتھ ہی پکوڑا گیا ساتھ ہی سموسا گیا ساتھ ہی مرگے کا پیز گیا ساتھ ہی مشلی کا گیا ساتھ ہی اتو روح افضا گیا ایک پاسو سمنہ پا گئی دوے پاسو پیپسی آ گیا تری پاسو کوکا آ گیا تو زیدہ پہے اوزو ڈائگ ہوں نماز کے میں پڑھئے دو کھجوریں کھاتے تھے پانی پیتے تھے نماز پڑھتے تھے سہری میں بھی کھجور کھائی پانی پیا روٹی کھائی پانی روٹی کھاتے تھے سہری میں افطاری میں کھجور اس کے بعد کچھ کھانا ہو تا آپ افطاری کی زافتوں میں گئے سادہ و لبادہ کی زیافت میں روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد سادہ و لنماز کی زیافت میں کیا حکمت ہے ایک تو آپ کو نماز باجمات مل جائے گی دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکھو گے تیسرا آپ ترابی آرام سے پڑھ سکھو گے اگر پانچ سیر آپ نے میدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نہ ترابی پڑھ سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو ابھی پرسوں کی بات ہے یعنی میں ویندہ ہی رہے گیا ایک گلاس شربت دا اس بندے ہکے ساج پیتا ہے پھر دوہ آیا پیلا جا اس اوہی ہکے ساج پیتا ہے پھر تریہ آیا ساوے جاہ رنگ دا اوہی ہکے ساج پیتا ہے پھر چوتھ آیا چٹے جاہ رنگ دا اوہی ہو سارا اندر سٹے آیا ہے اوہ چھین گلاس ہکے ساج لے دے گیا میں کہاں ٹینک لائے ہو جائی ہے کوئی پیٹ ہی کی دے سٹی جانا ہے ہر بلان یوں ہمارے روزے افتار ہوتے ہیں تو ایسے افتاری مت کرو ایمان والے بن کے تقوی والے بن کے تھوڑا سالو نماز پڑھو نشات سے پڑھو عوابین پڑھو پھر تراوی پڑھو اس کے بعد بشک کھالو پیٹ بھر کے کھالو پھر اگر کوئی پریز نہیں ہے جو مرضی کھالو اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھاؤ بھنی کھاؤ فرائی کھاؤ جو مرضی کھاؤ لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراوی کو بچانے کے لیے ذرا اس کو حلکہ رکھو اس کو حلکہ رکھو اللہ کے نبی کوئی انتہائی پسند ہے پیٹ باہر نکلا ہوا ہو ایک موٹے صحابی آگئے اپنی ہوں پیٹ میں انگلی مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے اور کتنے ہمارے بھائی ہیں آپ سجے پاسے ہوندے ہیں پیٹ کھبے پاسے ہوندے ہیں آپ کھبے پاسے ہوندے ہیں پیٹ سجے پاسے انجنج کر دوں تھا یہ کوئی یہ بھی کوئی زندگی ہے ایڈہ تو بڑا سر اٹھے چاہتے ہیں ہلکے پھل کے رہو کھانے کے مزید اللہ آگے دینے والا ہے تو بھائیو اس رمضان کی قدر کرو امت پنے میں آؤ محبتوں پہ آؤ نفرتوں کو مٹھاؤ یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا بیوی لڑے ہوئے تو خامند سے صلح کر لی خامند لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لی بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں اولاد ماں باپ لڑے ہیں صلح کر لیں اللہ کو صلح پسند ہے محبت سے رہو اختلاف فرائی بھی رکھو اختلاف فل مسائل بھی رکھو لیکن رہو محبت سے رہو محبت سے نیت کرتے ہو سارے بھائی اور رمضان کے بعد چلے چار مینے کے بھی نیت کرتے ہو ایک تشکیل سارے کرو بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ پچانویں فیصد نوجوان ہیں اور اب یہ رمضان میں ماشاءاللہ بھی سولہ سترہ دن باقی ہیں میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب توبہ کر لیں آؤ ہم سب توبہ کر لیں توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اے زمین آسمان کے شہنشاہ اے ہواوں کے چلانے والے اللہ اے فضاؤں کے مالک اللہ اے انسان جنات کے خالق اللہ اے محمد مصطفیٰ جیسی حسین حسنی بنانے والے اللہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنانے والے اللہ اے بحر و بر پر روج کرنے والے اللہ تیرے ہزاروں بندوں نے روزے کی حالت میں توبہ کی ہے ہماری توبہ قبول فرمالے ہماری توبہ قبول فرمالے ہماری توبہ قبول فرمالے ہمیں نظر محبت سے دیکھ لے ہمیں نظر کرم سے دیکھ لے ہمیں گناہوں سے دور کر دے نافرمانیوں سے دور کر دے کہ نوجوان نسل ہے یا اللہ بوڑا ہو یا جوان ہو یا اللہ ہر وقت تیری چھاؤں کا محتاج ہے تیری حفاظت کا محتاج ہے ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا میری نسل کو آوارگی سے بچا فہاشی سے بچا اوریانی سے بچا میری نسل کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچا میہیں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما اولاد ماں باپ کی لڑائیاں ختم فرما بھائی بھائی کی لڑائیاں ختم فرما میرے مولا مذہب کے نام کی لڑائیاں ختم فرما سیاست کے نام کی لڑائیاں ختم فرما آپس کی غلط فہمیوں کی لڑائیاں ختم فرما رشتوں کو مضبوط فرما محبتیں پروان چڑھا مسجدوں کو آباد فرما مدارس کی حفاظت فرما خانکاہوں کی حفاظت فرما اپنے بندے بندیوں پر نظر کرم فرما جن کی غفلت میں گزر گئی گزر رہی انہیں بیداری نصیب فرما مالداروں کو سخی کر دے حکمرانوں کو رحمدل کر دے اور ججوں قاضیوں وکیلوں کو عادل کر دے یا اللہ تاجروں میں دیانت پیدا کر دے مزدوروں میں دیانت پیدا کر دے نوجوانوں میں غیرت پیدا کر دے عورتوں میں حیاء پیدا کر دے فہاشی کے زنا کے اڑے ختم فرما چوری ڈاکے کی فضا ختم فرما جوے شراب کی فضا ختم فرما بازاروں میں سچائی کو زندہ فرما رزق حلال کے فضا بنا ہمارے دفتروں سے رشوت کو نکال دے بدیانتی کو نکال دے کھوٹ کو نکال دے شیر و شکر کر دے یا اللہ ہم سب کو شب قدر بھی نصیب فرما اس کی برکتیں بھی نصیب فرما اور جو تو عید کے دل اینان کرتا ہے جاؤ ماف کیا وہ اعلان ہمارے حق میں بھی فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ پر نظر کرم فرما اس مسجد کو اس کے عباسیوں کو عباد فرما اور یا اللہ پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما ہم سے جانبوج کے خطہ سے صحون جو خطہ ہو جو ہو چکی ماف فرما جو آئندہ ہو وہ بھی ماف فرما اور ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بن جا جو ہمارے عزیز اقارب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبریں روشن فرما اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں آفیت والی واپسی ہو ایمان والی موت ہو ہسپتال والی موت سے بچا بیماریوں والی موت سے بچا بے ہوشیوں والی موت سے بچا یا اللہ خوشی خوشی ہستے مسکراتے اپنے پاس واپس بلا اور یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں سب کو صحت اتا فرما جن کے آپس میں بغلط فہمیاں لڑائیاں ہیں ختم فرما اور یا اللہ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما یا اللہ جن کے رشتے پھیکے پڑ گئیں ان رشتوں میں دوبارہ رنگ بھر دے محبتیں بھر دے چاروں صوبوں میں یا اللہ اپس میں محبت پیدا کر دے ہماری قیادت میں سے بددیانت لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے خائن لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے ہمیں ظالموں سے بچا ہمیں درندوں سے بچا ہمیں بھیڑیا نوہ انسانوں سے بچا ہمیں لوٹ مار کرنے والوں سے بچا ہمیں دیانت دار لوگ نصیف اما ہمیں کوئی صدیق جیسا اٹھا فرما یا اللہ ہمیں کوئی فاروق جیسا اٹھا فرما کوئی غنی جیسا اٹھا فرما یا اللہ کوئی زنورین جیسا اٹھا فرما کوئی اسدلہ جیسا اٹھا فرما یا اللہ جو تیری محبوب کی امت کو کسی کنارے لگا سکیں ہمیں یا اللہ ایسوں کے حوالے نہ فرما جو بھیڑ بکری کی طرح ہمیں بیش دیں یا اللہ جب سے اس دیس نے آنکھ کھولی ہے تو نے تو اسے رمضان کی مبارک اس گھڑیوں میں اسے وجود بخشا تو نے تو اسے شب قدر کی گھڑیوں میں وجود بخشا تو نے تو اسے لیلت القدر جیسی پاکی زہرات میں وجود بخشا اور اللہ اس کی قبر روشن فرما جس نے اس کا نام پاکستان رکھا لیکن میرے مالک ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گندگی سے بھر دیا اسے ظلم سے بھر دیا اسے ڈاکے سے بھر دیا اسے فہاشی سے بھر دیا اسے ناچ گانے سے بھر دیا اسے ماں باپ کی نافرمانی سے بھر دیا ہم تیرے آگے بہت شرمندہ ہیں یا اللہ شرمندہ ہیں یا اللہ اے اللہ ہم تجھے بلاتے ہیں یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ تو اس دیس کی نئیہ کو پار لگا دے یا اللہ ہمیں ایسے ہمیں ایسے ملاح نہ دے جو سودے کر کے آپ اٹھ کے بھاگ جائیں اور ہمیں بے رحم موجوں کے سپرد کر جائیں ہمیں ایسے لوگ عطا فرما جو راتوں کو اڑ وہ تیرے عمر کی داستان ہم تک پہنچی ہے کہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں تو تیرے عمر نے فرمایا تھا دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا میرے مولا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا لاکھوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں میرے مولا کروڑوں ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے اس کے پیٹھ میں لکمہ نہیں ہے تو اس کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آئے گا یا اللہ تیرے حبیب کی امت کے معصوم معصوم غریب بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے بلکتے بلکتے آئے بردو سو جاتے ہیں ان کے آنسوں بھی کوئی پوچھنے والے نہیں ہوتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو تو ہر دور کے قرونوں کو جھٹک کے پٹھا دیتا تو تو ہر دور کے فیرونوں کو پکڑتا ہے تو تو ہر دور کے نمرودوں کو پکڑتا ہے ہمارے قرونوں کو اتنی ڈھیل دیتا ہمارے نمرودوں کو اتنی ڈھیل دیتا ہمارے فیرونوں کو اتنی ٹھین تھی جو تُو کرے حق اور صد سے امان لائے تیری تقدیر پر لیکن یا اللہ ہم فریادی ہیں ہم دکھی ہیں یا اللہ تیرے حبیب کی امت لٹ گئی ہے پٹ گئی ہے عزتیں غریب اپنی بیٹیوں کی عزتیں نیلام کرتے پھر رہے معظوم بچے زبا ہو رہے ہیں میرے اللہ دنیا کا باطل کہتا ہے کدھر ہے تمہارا رب یہ مجمع تجھے بلانے آیا یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں آیا میرے اللہ تُو کہہ دے میں آ رہا تُو کہہ دے میں آ رہا اے ملک ہم بے بست ہیں ہم نہ امید تو نہیں ہیں لیکن تک گئے ہیں یا اللہ تک گئے ہیں یا اللہ تُو رات تو بارہ گھنڈے بعد ختم کر دیتا ہے سولہ گھنڈے بعد ختم کر دیتا ہے تیرے حبیب کی امت کی رات پہ تین سو سال گزر کب صبح ہوگی افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں تھک گئیں پک گئیں انتظار کرتے کرتے امید آس یاس میں بدلنے کو جا رہی ہے کلیجے تڑپ رہے ہیں دل پھڑا کریں اللہ تُو فیصلہ سنا دے تُو قیدے میں آ رہا ہوں تُو بدر کے فرشتے اتار دے تُو بدر کے فرشتے اتار دے تُو خندق کے فرشتے اتار دے ہمیں بیچ دیا گیا ہے ہماری نلہ میں ہو گئے ہماری بولیاں لک رہی ہیں ہماری بولیاں لک رہی ہیں یا اللہ یا اللہ ہم کسے بولائیں کسے بولائیں کسے بولائیں کسے بولائیں تیرے بندوں کی زبانوں پہ آنے لگا ہے تُو کہوں ہے تیرے بندے بھی اختیار ہو کر کہہ رہے ہیں تُو کہوں ہے تُو تو شارک سے زیادہ قریب ہے ہمارا یقین ہے اے مسجد موٹی کے فرشتو آج تم بھی آنسو بہا دو آجے سارا مجمع روزے کے ساتھ رو رہا ہے تمہارا تو روزہ نہیں ہے لیکن تم روزے والوں سے پیار کرتے ہو آج تم بھی آنسو بہا ہو آج تم بھی دھاڑے مار کے رو ہمارے ساتھ ہلا دو اپنے رب کے عرش ہو ہماری فریادیں ہمارے آنہیں ہمارے آنسو اکزاد تمہارا رونا بھی مل جائے تمہاری آنہیں بھی مل جائے میں چشم تصور میں تمہیں بھی روتا دیکھوں تمہیں بھی فریاد کرتے دیکھوں جب تم واپس جاؤ جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو تو بتا دینا تیرے حبیب کی امت کو تڑپتا چھوڑ کے آ رہے ہیں روتا چھوڑ کے آ رہے ہیں چلاتا چھوڑ کے آ رہے ہیں امت امت نے رہی فرقوں میں مٹ گئی دستوں کرے پاؤں کے نفرتوں کی آگ پھڑکا دی نادان ختیموں نے بازار سود پہ لے گئے قارون سارے بازار سود پہ چلے گئے آج کے قارونوں نے اے میرے رب بچہ رو رو کے کہتا اممہ ہن میں تھا کہ پہاں میرے کلتا رویا ہی نہیں جاندہ ہن دا میری گال مل جا میرے مولا اممی تھکے پڑھے یا تھکے پڑھے یا ارتمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سواشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اس سارے مجمع کو قبول کر لے ان سارے بڑے جوانوں کو قبول کر لے ان سب آنے والوں کو پیرے داروں کو پولیس والوں کو ڈنڈے والوں کو باہر کھڑے ہوئے اندر کھڑے ہوئے باہر بیٹھے اندر بیٹھے سب کو قبول فرما لے سب کو قبول فرما لے سب کو قبول فرما لے نظر محبت سے دیکھ لے نظر پیار سے دیکھ لے اور اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا تو نے کر دیا ہوگا یا اللہ تو نے کہہ دیا ہوگا یا اللہ کہہ دیا ہوگا تو نے کہہ دیا ہوگا ہم تیری دوزک نہیں برداش کر سکتے ہیں ہم تیری دنیا کی آگے نہیں سے ہم تیری دنیا کی ذلتیں نہیں برداش کر سکتے ہیں ہم ڈرے ہوئے ہیں ہم زہمے ہوئے ہیں ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمارا بن جا اپنا بنا لے ہمارا بن جا راضی ہو جا ہو جانا ہو جانا تو ہو گیا ہاں تو ہو گیا ہو گیا میرا رب راضی ہو گیا انشاءاللہ ہو گیا وصل اللہ تعالیٰ النبی کریم آمین نبیوں کے نبی درشان ہے نیرالی میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دیں میرے آقا اب نظرِ کرم غم کے اندھیروں نے گیرا ہوا ہے